بات کرنا چاہوں گا دوستو دھاتو روک کے بارے میں کہ دھاتو روک اس کو آفید کیسے ٹھیک کیا جائے اور مکمل عراج اس کا کیا ہوتا ہے اور کن مجھوہات سے دھاتو روک ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آج جب بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں حقیق محمد عفان حاشید اتنی یوٹیوب جانب کے اوپر آپ کا استقبار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و آفید سے ہوں گے دھاتو روک کے بارے میں دوستو کچھ باتیں مجھے آرز کرتی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دھاتو روک ہوتا ہے آپ کی برزی کے بغیر آپ کے برے کی چند بھونے نکل جانا برزی کی شکر میں نکلتی ہیں یعنی بہت ہی بالک ستھا اور بہت ہی ایک چپ چپا سا پانی ہوتا ہے اور شہوت کا خیال آجانے سے اپنے سیکس کا خیال آیا آپ کو اور آپ کے دلک کے مدستی کو پانی ملک لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاتو روک ہے کئی بار تو دوستو ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب سے پیلے یا پیشاب کے بعد بھی یہ بنانی ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئیٹ میں ملک کے لیے آپ زور لگا رہے ہیں اور اس وقت بھی ہے آپ کو دھاتو روک ہو جاتا ہے یعنی آپ کی نمازی اس وقت بھی آپ کو نکائی دیتی ہیں آپ کی جو مسیح کو نکل جاتی ہے بھونتی شکر میں تو اس کو دھاتو روک کہا جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جتنی بار دن میں یا رات میں ہوتا ہے آپ سیکس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے پہلے سے چکچی بار پانی نکلتا چلا جاتا ہے نکلتا رہتا ہے اور جتنی بار بھی سوچیں گے انتنی بار نکلتا رہے گا حتیٰ کہ کئی مہتبہ تو ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ بتایا کرتے ہیں ایک سوچتے سوچتے اتنا ایک ویریے کے اندر پتلاپن آجاتا ہے دھاتو روک اپنے آپ میں ایسا مرز ہے اس کی وجہ سے آدمی کے پہلے اس کے اندر الیکشن کی کمی آیا تھی لیلہ پر اس کو ہو جاتا ہے اور لنگ میں جو واقعی سختی ہونی چاہیے وہ سختی اس کو نہیں بیتی آپ چاہے تو اس کا تجربہ کر سکتے ہیں جو آدمی جنگیان والے ہیں یعنی جن کو دھاتو روک ہے تو ان کو آپ پائیں گے کہ ان کو اکثر یہ کمی ضرور ہوگی کہ ان کو ڈھگرے پن کی شکاید لے گی ان کو الیکشن نہیں آتا ہے تو اس لئے دھاتو روک کا مکمل علاج کیا ہے دوستو میں آپ کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا دھاتو روک کی جتنی بھی نسخے ہیں آپ چاہے کوئی بھی نسخہ رہے ہیں مجھے ایک ہی بات عرض کرنی ہے کیونکہ نسخے بے شمار ہوتے ہیں البتہ یہ الگ الگ بات ہے کسی کو کسی نسخے سے خائدہ ہوتا ہے کسی کو کسی نسخے سے خائدہ ہوتا ہے تو میں آپ کو دوستو اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کا حکیم ہیں جو آپ کے وید ہیں ان سے جب آپ علاج کرا رہے ہیں تو اس کے لئے دیشی دوائی ہی آتی ہے اور وہ دوائی کارگر ہو قیمتی اچھی جڑی پوٹی ہو پرانی جڑی پوٹیاں نکر بینا ہو اور کھرل میں پسی ہوئی جڑی پوٹیاں مل جائے تو وہ بہت زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے کیونکہ جیلیان کے جتنے بھی نسخے ہیں وہ اکثر کبز کرنے والے ہوتے ہیں اور کبز عجب ہوتا ہے جب آپ کی دوائی اچھی سے پسی ہوئی نہ ہو یعنی مہین نہ ہو اور مہین دوائی اس کے لئے اس کو کپڑچھن کرنا ضروری ہوتا ہے کپڑچھن کس کو کہتے ہیں دوائی کو کپڑے میں سے چھان لینے کو کپڑچھن کہا جاتا ہے اگر دوسری بات دوستو بکی جائے تو آپ کی جو چائے چھاننے والی چھاننی ہوتی ہے اس میں سے بھی اگر آپ کو اپنے بھی بالک ہوتی چاہیے اس میں سے بھی اگر آپ نسخے کو چھان لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ہی بالک پچھن دوائی ہوتی اور اچھا نسخہ آپ کو خاصل ہوگا تو اس طرح آپ جیلیان یا دھادو روک سے ہمیشہ کے لئے چھکارا پا سکتے ہیں سفید نسخہ ہمارے ہاں بھی اس کا تیار کیا رہتا ہے سفید سکروف کے رانس تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سفید نسخے کے اندر خاص طور سے بھی تاثیر ہیں وہ جیلیان کے لئے بلکل ایک مفید اور مجرب اور کارگرد دواء ہے الحمدللہ اور دھاتو روک میں آپ کو بتانا ہوں یہاں یہ بات بول بھی کہ سیکس کو کم سوچا کرے ایسا آدمی جس کو دھاتو روک زیادہ ہو کیونکہ جتنی بار آپ سیکس کو سوچ رہے ہوتے ہیں جتنی بار چلتا چلا جاتا ہے تو کم از کم آپ پندرہ دن دوائی کو استعمال کریں اور سیکس کے بارے بھی تو بلکل میرا سوچیں پندرہ دن کے بعد اگر آپ کو سیکس کا خیال آ بھی رہا ہے تو آپ پائیں گے کہ جو پہلے آلی حالت آپ کی تھی وہ اب آپ کی نہیں رہے گی بلکہ اس میں بہت حد تک کمی آتی چلی جائے گی یہ دوستو ہمارا ایک بمان ہے اور بہت ہی اچھا اس کا تجربہ بھی سامنا آیا ہے ایسا نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی یہ دوائی کی یاد مکتی ہے حمدللہ آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہیں کہیں بھی آپ رہتے ہیں آپ اوڈر کر سکتے ہیں ہمارے دیچے دے گئے نمبر کے اوپر ہم آپ کو پوری امارت دادی کے ساتھ آپ کی دوائی آپ تک پہنچا لیں اور ترکیب استعمال جو ہوگا اس کا وہ بھی آپ کو ہم اپنے نمبر سے بتا دے گئے ورس اپنے میسیج بھی کر سکتے ہیں اور کول بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ہیں السلام علیکم اللہ حافظ واقع نمبر یسا بتا سکتے ہیں ڭٹ ڡٹ �овали ڤ ڤ ڤ ڵ ڌ ڤ ڤ